السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادقہ اس میں اس وقت آپ کے روبرو ہوں امیت کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے آفیت کے ساتھ ہوں گے یہ کچھ لوگ جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں خوب اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا لکھ لیئے گا ویڈیو اگرچہ تھوڑا سا ہے چھوٹا سا ہے لیکن ہے بہت اہم اس کو آخر تک ضرور سنیں اور ہمارے پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور لوگوں تک پہنچانا نہ بھولیں پہلا وہ آدمی جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ ہے رائی کو پہاڑ بنا دینے والا انسان میری آواز آ رہی ہے اگر آواز آ رہی ہو تو ہاں کر دیں ہاں پہلا وہ انسان جو رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہو رائی کو پہاڑ بنا دینے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹے اشیوز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو بہت ضروری بنا کر پیش کرتے ہیں یاد رکھئے یہ لوگ دنیا میں کبھی کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں نمبر دو جو آدمی خود پر کام نہیں کرتا ہے جو آدمی خود پر محنت نہیں کرتا ہے یاد رہیے وہ آدمی بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے خود پر محنت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی ساری زندگی خود پر محنت کرتا رہے تو اس کی محنت اس کی طاقت قوت سب ختم ہو جائے گی لیکن خود آدمی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان ہر وقت اپنے اوپر محنت کا محتاج ہے محنت اپنے اوپر کیا کی جائے کیسے کی جائے یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دنیاوی علوم و فنون سے آراستہ کرنا اور اپنے آپ کو دین کی بنیادی اور ضروری باتوں سے گویا کہ باخبر اوپر رکھنا یہ اپنے اوپر محنت کرنے کا ایک میدان ہے اس کے بعد تیسرا وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے جو اپنے عقائد کو دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے یاد رکھیے عقائد تھوپے نہیں جاتے ہیں عقائد سمجھائے جاتے ہیں عقیدہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا پیڑو نہیں ہے جس کو گملے ملا کر لگا دیے جائے وہ لگ کر تیار ہو جائے بلکہ عقیدہ ایک محنت چاہتا ہے اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے دھیرے 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 محنت کے ساتھ یہ پیڑ ابتداء کمزور ہوتا ہے لیکن بعد میں تناور درخت اور ایک طاقتور پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس لیے عقیدے کو تھوپے نہیں بلکہ عقیدے کو سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اگر آپ نے دوسروں پر اپنا عقیدہ تھوپا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں نمبر چار چوتھا وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو جھوٹے کریڈٹ لینے کا عادی ہو یعنی جو قرآن پاک کی زبان میں یریدونا ان یحمدو بما لم يفعلو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کام کی تعریف ان کو ملے جو کام وہ کر نہیں رہے ہیں یہ انتہائی غلط حرکت ہے ایسا کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کا جو کام ہو وہ خاموشی کے ساتھ ہو زیادہ دھنڈورہ نہ ہو اور خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اصل تعریف اور اصل پذیرائی اور اصل مقبولیت اللہ رب العزت کے یہاں سے حاصل کریں اور پانچمہ وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی ذمہ دانیوں کو بھول جاتا ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں جو اپنے حق کو یاد رکھتے ہیں لیکن دوسروں کے حق کو ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا ہے اسی طرح اس ٹیم میں یعنی گویا کے اس فہرست میں چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے کام کرنے والوں میں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ کسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کسی ٹارگیٹ کو اچیف کرنے کے لیے ہماتن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے ترجیح دینا بغیر کسی وجہ کے ان کو اپنا فیوریٹ بنا لینا بغیر کسی وجہ کے ان کو اپنے قریب رکھنا اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے یا کسی کے اندر بھی یہ عادت ہے ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے اندر یہ عادتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں تو خدا رہا ان عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنے چھوڑنے ختم کرنے ریموو کرنے ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ یہ عادتیں نکل جائیں اور آپ ان کی اپوزٹ چیزیں اپنے اندر لائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چھوڑے گی بہت بہت شکریہ آج کا پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا پیغام کو شیئر کرنا نہ بولیے ہمیں فالو کرنا نہ بولیے اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے پیغام سے کیا فائدہ ہوا یا ہو رہا ہے بہت شکریہ کل پھر ملیں گے اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ وہ بار کاریں